ان کی زندگی کا وہ پہلو جو میری نظر میں سب پہلووں پر بھاری ہے وہ اور وہ پہلو ہے ان کی غیرتِ ایمانی ان کی غیرتِ ایمانی زور سے کہیے ان کی غیرتِ ایمانی وہ کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب تو آپ نے جو زور ماشاءاللہ سنا اور بالخصوص بابا جی علامہ قادم حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شخصیت نے جو کام کر کے دکھایا اس نے تو خیر معاملے کو چار چاند لگا دیئے لیکن الحمدللہ ہم یہ بات بڑے مان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تحریکِ ختمِ نبوت ہم نے تحریکِ نابو سے رسالت ابھی شروع نہیں کی تھی الحمدللہ ہمارے بڑے شاہ صاحب کراچی میں موجود رہے اور جب جب بھی ایسا معاملہ پیش آیا ہم نے تحریک کا قائد اللہمہ شاہ صورہ علق قادری کو دیکھا الحمدللہ وہ فرانس کا معاملہ ہو پہلے کا وہ ڈنوارک کا معاملہ ہو پہلے کا وہ ہالینڈ کا معاملہ ہو پہلے کا وہ جرمنی کا معاملہ ہو توہینِ رسالت کا یا توہینِ قرآن کا کوئی مسئلہ یا نامو سے رسالت کا مسئلہ ٹو نائنٹی فائف سی کا معاملہ اللہ اکبر آپ کو تاریخ کا یہ چپٹر ضرور پتا ہونا چاہیے ٹو نائنٹی فائف سی یہ کیا ہے یہ قانون ہے نامو سے رسالت کا یہ کیا قانون ہے اس قانون کے تحت آئینِ پاکستان کی پینل کورٹ کے اندر یہ دفعہ موجود ہے ٹو نائنٹی فائف سی جس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت مسلم ہو یا غیر مسلم اپنے کسی انداز سے قول سے انداز سے تحریر سے یا کسی بھی معاملے کے ذریعے اگر نبی کی توہین کرے تو اس کی سزا زور سے بولیں اس کی سزا زور سے کہیے توہینِ نبی کی سزا اب میں آپ کو ایک اور مسئلہ تازہ بتا دیتا پی ٹی اے پی ٹی اے پاکستان کی جو سرکاری ریگولیٹری آتھارٹی ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی پی ٹی اے جو ریگولیٹری کرتی ہیں تمام چینلز کی تمام میڈیا کی تمام الیکٹرونک خبروں کی ترسیل کی ان سب چیزوں کی اس پی ٹی اے نے ابھی ایک اشتہار شایع کیا تین دن پہلے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگایا کہ توہینِ رسالت کے ملزمان کو آپ یوں کیجئے اس کی شکایت کیجئے سوشل میڈیا پہ کوئی توہین کرے تو آپ پی ٹی اے کو شکایت کریں اچھا کام کیا اچھا کام کیا کہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں اگر صحابہ کی توہین ہو رہی ہے ماذا اللہ کوئی صحابہ کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے اہلِ بیعت کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے یا قرآن کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے سید عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نامناسب کر رہا ہے تو آپ اس کو پی ٹی اے کی ویب سائٹ کے اوپر یہ یہ جگہ ہے یہاں پر انٹری کروائیں یہاں شکایت درج کروائیں FIA کے سائبر کرائم کے اندر شکایت نوٹ کروائیں یہ بظاہر تو یہ جو اشتہار ہے کس لیے ہے آپ سب کی آگاہی کے لیے آپ سب کی آگاہی کے لیے کہ یہ اگر ایسا جرم ہو تو آپ نے دیکھ کر کیا کرنا ہے یہاں شکایت کرنی ہے یہاں شکایت کرنی ہے یہاں تک بات درست ہے لیکن اس کے اندر جو انہوں نے 295C کی تشریح بھی کی ہے اس تشریح میں ڈنڈی ماری 25C میں اب آئین کے اندر صرف ایک بات لکھی ہے جس نے توہین کی اس کی سزا زور سے بولیں یہ میں اس لیے بلوارا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے یہ بات میں سنا کے چلا جاؤں گا بھول جائیں گے توہین نبی کی سزا صرف کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور سزا نہ سزائے موت ہے نہ عمر قید ہے سزائے موت ہے اس کے علاوہ عمر قید نہیں ہے یا کہ اور قسم کی قید نہیں ہے صرف اور صرف کیا ہے ایک ہی سزا ہے توہین نبی کی سزا منسبہ نبیین یہ سزا آئین پاکستان میں بھی لکھی ہوئی ہے لیکن 1986 سے پہلے یہ نہیں تھا 1986 سے پہلے لکھا ہوا تھا توہین نبی کی سزا موت یا عمر قید ہے موت یا عمر قید ہے آج ہم جس ہستی کا عرص بنا رہے ہیں آؤ امت پر اس کے احسان کا تذکرہ کر کے شکریہ دا کرو کہ علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ 1985 کی اسمبلی میں خارہ در کراچی سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور آپ جب قومی اسمبلی میں گئے تو آپ نے 295C کے قانون کے اندر یہ جو لفظے یا لکھا ہوا ہے کہ توہین رسالت کی سزا موت یا عمر قید آپ نے فرمایا اس کی سزا صرف موت ہے اس کی سزا صرف موت ہے اور الحمدللہ 9 جولائی 1986 کو پارلیمنٹ سے شاہ صاحب کا پیش کردہ قانون منظور کر لیا گیا مرد مرد حق تراب الحق تراب الحق یہ یہ ان کی غیرت کا جو میں نے کہا نا کہ ان کی غیرت ایمانی یہ ان کی غیرت ایمانی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے ہم ان بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں الحمدللہ نہ اور ہمارا ماضی بھی اس کا گواہ ہے قائد اہل سنت اللہ شاہ احمد نورانی صدیقی وہ عظیم شخصیت جو آلہ حضرت کے خلیفہ کے بیٹے ہیں آلہ حضرت کے خلیفہ کے بیٹے ہیں جو امام اہل سنت کے بڑے لادل خلیفہ جنہیں آلہ حضرت نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنا سفیر مقرر فرمایا شاہ عبداللی مصدیقی محمد علی جنہ بانی پاکستان انہوں نے انہیں سفیر اسلام کا لقب دیا اور پہلی نماز عید محمد علی جنہ گورنر جنرل پاکستان بنا ستتائیس رمضان کو تین دن کے بعد کراچی میں عید کی نماز محمد علی جنہ بانی پاکستان وزیر آزم پاکستان لیاقت علی خان نے یہ ریڈیو پاکستان کے سامنے عیدگاہ بنی ہے یہاں ادا کی اور اس کی تصویر بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے اور نماز عید کی امامت اور خدبہ دینے والی ذات شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علی جو آلہ حضرت کے خلیفہ جو آلہ حضرت کے خلیفہ ان کے شہزادے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قائد اہل سنت ہم سنیوں کے قائد انیس سو چوہتر کی سمبلی میں میرے قائد اہل سنت نے اپنے رفقہ کے ساتھ اور خلفاء آلہ حضرت کی اولادوں کے ساتھ سنیوں کے ساتھ الحمدللہ مل کر سات ستمبر انیس سو چوہتر اس سال انیس سو چوہتر سے لگاؤ تو پورے کتنے ہو گئے پچاس سال یعنی یہ سال ختم نبوت کے قانون بنے ہوئے کو پچاس سال پورے ہوئے گولڈن جبلی سال ہے اس کا سہرہ بھی الحمدللہ قائد اہل سنت کے سر ہے اس سے پہلے چلے جاؤ انیس سو ترپن کے اندر جو تہلی چلی اس کے سرخیل آلہ حضرت کے قلیفہ علامہ عبو الحسنات قادری ان کے بیٹے علامہ خلیل احمد قادری اور کراچی میں مولانا مفتی شفیع قادری اور مولانا عبدالسطار خان نیازی یہ ہمارے اقابر یعنی جہاں دیکھو گے نامو سے رسالت پر پہرا دیا ہے تو رضا کے شیروں نے دیا ہے ختم نبوت میں پہرا دیا ہے تو امام احمد رضا کے غلاموں نے دیا ہے اور چوہتر کی بات ہو گئی ترپن کی بات ہو گئی شیاسی کی بات ہو گئی آؤ ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں آج سے چھ سال پہلے دو ہزار سترہ کے اندر نومبر دو ہزار سترہ میں فیضاباد پر ایک دھرنا ہوا تھا جو ختم نبوت کے قانون کی بحالی کے لیے تھا وہ دھرنا بھی دینے والا امام احمد رضا کا رضوی شیر تھا تو جب بھی موقع آیا جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نے سب سے پہلے قربانی کس نے دی اہل سنت نے دی آپ انٹرنیٹ پر چیک کر لیں میں کسی کی توہین کا مقصود میرا نہیں ہے لیکن مخالف مکتبہ فکر کے بڑے بڑے مولویوں نے کہا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میں نام لیتا ہوں مولانا منظور احمد مینگل صاحب آج کل کے دور میں مکتبہ فکر دیو بند کے بہت بڑے مولوی ہیں آپ ان کی تقریر سننے نام لکھے لکھے دونوں کا نام لکھے اللہ خادم موسی رزوی اور منظور احمد مینگل آپ کو ان کی تقریر کھل جائے گی وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ میں نے خود سنا انہوں نے خود کہا کہ ہم صرف چندے کھاتے رہے ہم نے لیبل لگائے رکھا تافز ختم نبوت ہم صرف نعرے لگاتے رہے ہم صرف لندن میں پروگرام کرتے رہے لندن یاترہ بے لگے رہے اور کام کی جب باری آئی تو اللہ نے پیروں سے معذور امام احمد رضا کے شیر کو یہ صادت عطا فرمائے یارم تو ان بزرگوں کے وارث ہیں ہمارا سر جھکا نہیں ہمارا سر بلند الحمد اللہ ہم اللہ شاہ تراب القادری کے ماننے والے جنہوں نے ختم نبوت کے قانون پر پہرہ دیا جنہوں کی خبریں پکی ثابت ہو گئی تو بتاؤ اہل اسلام کیا ہمیں ختم نبوت نام سے رسالت کے قانون کی حفاظت کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہے لہن انشاءاللہ آپ میری بات سمجھ کر ہاتھ اٹھائیے گا بات نہ سمجھ تو ہاتھ نہ اٹھائیں مجھ سے بات سمجھ لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سازشیں پہلے بھی ہوئیں آپ کو پتہ ہے دس ہزار سے زیادہ قربانیاں ہوئیں سازشیں پہلے جو ہوئیں اب پھر سازشیں ہو رہی ہیں اگر یہ خبریں صحیح ثابت ہو گئی ابھی تک خبر ہے ہم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ابھی تک ہم اس کی تصدیق کرا رہے پی ٹی اے کی اس اشتہار کو ہم پہلے تصدیق کرا رہے کیونکہ ہمارا شیوہ یہ نہیں ہے کہ بس دیکھا الزام لگایا اور حرکت نہیں ہم اس کے قائل نہیں ہمیں قرآن نے بھی نصیت کی ہے کہ جب فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو تحقیق کر لو اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کے جھوٹا مومن کے جھوٹا ہونے کے لئے تنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کیے آگے بڑھا دیں تو میں نے آپ سے کیا کہا ابھی یہ خبر آئی ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں اگر یہ خبر جھوٹی ثابت اس کا محافظ بنا دے قانون کا محافظ بنا اب بتاؤ محافظ بنوگے انشاءاللہ کیا کرنا ہوگا آپ پوچھیں آپ کیا کریں جناب ہم کوشش کریں آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہم آپ سے مال نہیں مانگیں گے یہ زمان جعفری کی زبان کا وعدہ میں آپ سے مال نہیں مانگوں گا میں میں آپ سے آپ کا وقت ماندوں گا دیں گے میں آپ کو بلاؤں گا آپ آئیں گے میں آپ کو فساؤں گا نہیں میں آپ کو بنگلی میں نہیں لے کے جاؤں گا میں کسی ادھر ادھر کے معاملے میں دہشت کرتی میں نہیں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ میں آئین اور قانون کے رستے سے بس آپ کا معامل آپ کا تعبون چاہوں گا ہم کوٹ اور عدالت کے ذریعے حضور کے قانون کو بحال کروائیں گے انشاءاللہ اگر کوئی سازش ہوئی ساتھ دیں گے انشاءاللہ علمائی کرام آپ سے بھی انشاءاللہ